موسیقی کیفی پاکستان کی فلمی تاریخ کے واحد ہدایتکار تھے جو اداکار کے طور پر بھی کامیاب رہے وہ پاکستان کی پہلی ڈائیمنڈ جوبلی پنجابی فلم کے ہدایتکار اور ہیرو تھے کیفی نے معاملہ ہدایتکار کے طور پر اپنے بڑے بائی فلم ساز اداکار اور گلوکار انیت حسین بٹی اور بہنوئی ہدایتکار اس اے اشرفی کی آدگار فلم وارث شاہ انسو چود سٹھ ریلیس سے فلمی کیریر کا آغاز کیا تھا بٹی پیچرز کی پہلی فلم موخزور انسو چیہ سٹھ کے مکمل ہدایتکار بھی کیفی تھے بریک ترو دوسری فلم چند مکنا انسو اٹھا سٹھ ریلیس سے ملتا اپنے دور کی یہ بہت بڑی پنجابی فلم تھی جس کی عوامی کہانی پر اثر اداکاری اور لازوال گیتوں نے فلم بینوں کو بہت متاثر کیا تھا اس فلم میں ایکشن فلموں کے پہلے بڑے ہیرو صدیر نے جذبہ کی اداکاری کا ایک نیا مایار مقرر کیا تھا اس فلم کی خاص بات سپر ہیٹ موسیقی تھی انہیت حسین بٹی اور مالا کا الگلگ گائے ہوا گیت اور چند میرے مکنا تو ایک روایت بن گیا تھا لیکن دوسرے گیت بھی بہت مقبول ہوئے تھے عزین قادری کے لکھے ہوئے شاہکار گیتوں کی دنے بابا جی اچشتی جیسے نبغہ روزگار موسیقار نے بنائی تھی اسی ساتھ ریلیز ہونے والی دیتکار کیفی کی تیسری فلم سجن پیارا 1968 ریلیز ایک اور سپر ہیٹ فلم تھی اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ کیفی نے خود کو ایک اداکار کے طور پر متعارف کرائے تھا اس فلم کی کامیابی سے بڑی برادران اپنی ایک الگ فلمی شناحت بنانے میں کامیاب ہوئے جنہیں وقت کے دیگر سپر سٹار فلمی ہیروز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیفی اوسط درجے کے اداکار تھے لیکن اپنی مردانہ وجہات کی وجہ سے ایک ریڈی میڈ ہیرو لگتے تھے اس لئے فلم بینوں کے لئے قابل قبول تھے حقیقت میں ہداکار کے طور پر ان کی کارکردگی اداکار کے طور پر کارکردگی سے بہتر تھی یہ فلم بھی اپنے گیتوں کی وجہ سے یادگار فلموں میں شمار ہوتی ہے کیفی کی بطور اداکار دوسری فلم جن جان ان سے انتر ریلیس تھی یہ ان کی سابقہ سبھی فلموں سے زیادہ کامیاب ہوئی تھی ایسے لگتا تھا کہ جسے ان کا ہاتھ فلم بینوں کی نفس پر آ گیا تھا وہ عوام مزاج کو سمجھتے تھے اور عوام ان کی فلموں کو سمجھتی تھی یہ ایک بہت بڑی با مقصد اور تفریحی فلم تھی لیکن نغمات کے لحاظ سے کمزور تھی ایسے لگتا تھا کہ جسے بابا جی چشتی اور حضین قادری کے ترکش کے تیر چل چکی تھی اس فلم میں کامیڈی کا مایار بڑے آلا پائے کا تا منور ذریب، ظلفی، رزیا اور خلیفہ نظیر کے علاوہ فلم کی ہیروین رانی نے بھی کم مال کی اداکاری کی تھی سب سے زیادہ متاثر کن اداکاری شیخ اقبال کی تھی جن کا تکیه کلام میتے ماران کا کانون دی مار ناقابل فراموش تا کیفی کی بطور اداکار کسی دوسرے اداکار کے لیے پہلی فلم کو چھوان انسو انت پر ریلیز تھی زفر شباب کی بطور اداکار یہ پہلی پنجابی فلم تھی دلچسپ بات یہ تھی کہ موصوف کے والد گرامی شباب کے رانوی نے کیفی کے بڑے بائی نیت حسین بٹی کو بطور ہیرو فلم جلن انیسو پچپن ریلیز میں پہلی بار موقع دیا تھا اسی سال کی ایک یادگار فلم دنیا مطلب دی انسو ستر ریلیز بھی تھی جس میں کیفی کی جوڑی پہلی بار فردوس کے ساتھ بنے گئی تھی اس فلم کے حدیتکار اس اے اشرفی تھے جبکہ پہلی بار منظرنامہ کیفی نے لکھا تھا اس فلم کا ٹائٹل سانگ دنیا مطلب دی او یار ایک سٹریٹ سانگ تھا اس فلم کے موسیقار ایم اشرف تھے انسو ستر میں کیفی کے بطور اداکار پانچ فلم منظر ایم پرائین میں سے ایک فلم سچا سودا کہ ہیدیتکار بھی وہ خود تھے اسی سال کیفی کی پہلی اردو فلم وحش انسو ستر بھی ریلیز ہوئی تھی ہیدیتکار حسن تاری کی اس فلم میں وہ محمد علی کے مقابل ایک غیر اہم رول میں تھے اردو فلموں میں کیفی کو قطعا پذیرائی نہیں ملی تھی اور وہ صرف تین اردو فلموں میں ہی نظر آئی تھی جبکہ تین ہی اردو فلموں میں صرف مہمان اداکار کے طور پر نظر آئے لمجیو جٹھا بطور سولو ہیرو پہلی کامیاب فلم تھی اسی سال بٹی پکسرز کی ایک اور سوپر ہیٹ فلم عشق دیوان انسو اکتر بھی ریلیز ہوئی تھی جس میں کیفی کی جوڑی پہلی بار غزالہ کے ساتھ تھی جس کے ساتھ انہوں نے شادی بھی کر لی تھی پھر دوست نے پگلی کا بڑا امدہ رول کیا تھا اس فلم کے ہیدیتکار اس اے اشرفی تھی اور بٹی صاحب کے ایک اور بائی شجاعت حسین بٹی کو آلیا کے ساتھ ترد ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا لیکن یہ ان کی اکلوتی فلم ثابت ہوئی انیسو بہتر کا سال کیفی صاحب کے لیے کیادگار سال تھی جب پہلی پنجابی ڈائیمنڈ جبلی فلم ظلم دا بدلہ انیسو بہتر ریلیز ہوئی تھی ہیدیتکار اور معاون سکرین پلے رائٹر ہونے کے علاوہ فلم کے سولو ہیرو بھی کیفی صاحب ہوتے ہیروین غزالہ تھی جبکہ آلیا کا اہم رول تھا انیسو نوستی تک ان کی چالی سے زائد فلمیں ریلیز ہوئی تھی جن میں سے زیادہ ایکشن فلمیں تھی ان تمام فلموں کی فیرست ان کے زائدی فلمیں ریکارڈ کے سبھات پر موجود ہے کیفی نے بطور اداکار اسی کے لگ بک فلموں میں کام کیا تھا صرف تین خالص اردو فلمیں تھی جن میں اتفاق سے محمد علی مرکزی کرداروں میں تھے اکتیس فلموں کے ہیدیتکار تھے جن میں سے صرف دو اردو فلمیں تھی بکر موتی 1975 اور روٹی کپلا اور انسان 1977 ان کے علاوہ متعدد فلمیں غیر ریلیز شدہ دی ان کا اصل نام کیفایت حسین بٹی تھا 1943 میں گجارات میں پیدا ہوئے اور 2009 میں ان کا انتقال ہوا پنجابی فلموں کے معروب اداکار اور ہیدیتکار کیفایت حسین بٹی المعروب کیفی 13 مارچ 2009 کو اپنی سال گرہ کے روز خالے کے حقیقی سے جاملے تھے وہ گلوکار اور اداکار انہیت حسین بٹی کے چوٹے بھائی تھے کیفی نے اسی سے زیادہ فلم میں اداکاری کے جوہر دکائے اور 30 کے لگ بگ فلموں کی ڈیریکشن کی ان کی یادگار فلموں میں مغزور چند مکنا سجن پیارا جند جان عشق دیوانا ظلم دا بتلا سچا سودا کوچوان دنیا مطلب دی طاقت سجن بیلی قادرہ پیار دے پلی کے شاہ بحرام دشمنی جڑی اور حق سچ نمائے فلمیں ہیں بطور ہیرو ان کے آخری فلم میری حد جوڑی انیسو نوستی ریلیز تھی کیفی نے اپنے بڑے بائی نیت حسین بٹی کے ساتھ اپنے فلم ساز ادارے بٹی پیکچرز کے بینر تلے کئی سوپر ہیٹ پنجابی فلمیں پروڈیوس کی ان سو چون سٹھ میں نیت حسین بٹی نے فلم وارش شاہ پروڈیوس کی جس کے چار برز بعد فلم سجن پیارا پروڈیوس کی تو اس میں رانی اور سالونی کے ساتھ اپنے بائی کیفی کو بھی کاسٹ کیا یہ پنجابی فلموں میں سخت مقابلے کا دور تائنہ حسین بٹی نے چھوٹے بائی کی صلیتوں پر مکمل اعتماد کر دی ہوئے فلم سجن پیارا کی دہتکاری ان کے سوپرد کر دی فلم ریلیز ہوئی تو سوپر ہیٹ تہری جس نے کیفی کے لیے نہ صرف بطور اداکار بلکہ دہتکار بھی راستے کول دیئے ستر کی دہائی میں بٹی پروڈکشن کے بینر تلے الٹالیس فلمیں پروڈیوس ہوئی جن میں کیفی نے اداکار اور اداکاری کے جو ہر دکھائے یہ کیفی کی زندگی کا سنہری دورت زمان میں انہوں نے اداکارا چکوری سے شادی کی جو الہیدگی پر منتج ہوئی دوسری شادی اداکارا غزالے سے کی جو ان کے ساتھ کئی فلموں میں اداکاری کر چکی تھی اور ان کی ڈائرکشن میں کام بھی کیا تھا ان دستالوں میں ہی انہوں نے فلم ویشی بھی پروڈیوس کی جو بٹی برادران کی فلم کیرئر کی واحد اردو فلم تھی فلم ظلم دا بدلا بھی اسی دوران ریلیز ہوئی اور سوپر ہیٹ ثابت ہوئی اس دور میں سلطان راہی کے بغیر فلم کا تصور نہیں تا لیکن بٹی برادران نے سلطان راہی کا سحار علیہ بغیر عوام کو متبادل تیم کے ذریعے تفریق محایہ کی